ہمارا کھانے والا کھلانے والا اور بنانے والے ہی راتستامز ہیں پدارت کتنے بھی ساتھوک ہوں تو وہ ہمارا ان پرنام جو ہے اس کا راتستامز ہی نکلے گا اس کے علاوہ سب کچھ ہی ساتھوک ہے ساتھوک سمیہ بھی پدارت بھی کرنے والے کھلانے والے کھانے والے لیکن ہیتو دوشید ہے ہیتو دوشید ہے ہیتو ہے اپنی یشکرتی کے لیے اپنے بڑے بل کے لیے کمپیٹیشن میں کی گئی کھ Luan ہے اس کا پرنام ویسا ہی نکلے گا وہ ویسا ہی راجس ہے اسی طرح جب ہم لوگ ان ستھانوں کو برجے مانتے ہیں تو ان ستھانوں کے نزدیک سے اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے چلنے سے ان پر دھوڑ جو جاتی ہے وہ دیوتاؤں کو اچھی نہیں لگتی جبکہ انہیں لوگوں کے مندروں میں ان کے چبوتروں میں ان کے باہر کے برامدے میں ان کے سبا مندب میں ان کی سبا گرہ میں سبا جگہ بیٹھ کر لوگ تو آج تاش کھل رہے ہوتے ہیں جوہے کھل رہے ہوتے ہیں بڑیاں بھکرے ہوتے ہیں وہ لیٹے ہوتے ہیں پیر بھی لگا دیتے ہیں وہ جو بردی کریں ان کی دیوتا ان کو معاف کرے یا انہیں بلی لے لیکن ہمیں گیان ہونے کے بعد ہم کیوں کریں جو تیرتستان ہے جو دیوتا کا مندر ہے یا اپنا مندر ہے یا تیرتستان ہے اس کو پویتر ہی رکھنا چاہیے اس کے پرتی ہماری بھاونہ پویتر ہی ہونا چاہیے وہاں پر رہ کر پویتر ہی کارے کیے جائیں وہاں جا کر اگر ہم راجستان مجھ کرتے ہیں تو اس کا دوش پریناہ آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ پیچھے وہ جمعوں کی طرف جو وہ کسی انہ دیوتا ستھل پر کچھ بہت سارا حضرہ ہوا ہے وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں پانی کا برساد کا بہت نقصان ہوا ہے بدری ڈرین کی جمعوں کی طرف کیوں ہوا ہے ہماری اپنی گلتیوں کے وجہ سے ہوا ہے جس کو پویتر کہاں گیا ہے اس کو پویتر ہی رکھنا دیئے اگر پویترے ڈشت کر دیا وہاں جا کر اپنے اس کا گلت استعمال کیا جگہ کا اس ستھان میں اوپر رہ کر گھنٹیاں کی انہتر کیے انہتی روپ واتر واتورن تیار کیا انہتی روپ ویوہر کیا تو دیوتایں کپیت ہو جاتی ہیں دیوتایں کپیت ہو جاتی ہیں بھگوان کے ساتھ بھگتا ہے ناسک میں گنگا کا اگم ہے ملہا وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر ایک جلتہ کی مرتی بنی ہے اس کی دھنی سے جیسے گنگا نکل رہی ہے وہاں پر بھگوان بتا رہے ہیں پجاری بتا رہے ہیں کہ یہاں سے گنگا کا اگم ہے بھگوان کے ساتھ میں ہے وہ جو بھگتا ہے وہ دھنی میں اگلی لگا رہی ہے کہتا ہے نیچے تو سارے گاؤں کے گاؤں بچڑے گیاں لوگ سب بہا کے لے جاتی ہے لے کے دکھا میری یونگلی تو وہ پجاری کو اچھی بات نہیں لگتی ہے بھگوان کہتے ہیں ایسے مت کرو ایسے مت کرو یہ کیا ہو گیا دیوتا کی مزاک دیوتا کا مزاک اے لورہ میں رہی ہے بھگوان ایک انے ویدیا وانت شریف چکرپڑی مہراج جی کہیں ہے چائے اور اس کو انے دیوتا کی ویدیا ملی ہوئی ہے وہ بھگوان پا کے پاس آتا ہے تو بھگوان بھائی سا جو پیار دلواتے ہیں اپنے سامہ آسد پر بٹھواتے ہیں تو اس کو کھان پاک دیتے ہیں اور وہ بجار میں جاتا ہے تو دو عورتوں کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کچھ مانگ رہے ہیں گاجر ملی چھولیا یہ وہ اٹرم پٹرم چیزیں مانگ رہے ہیں نہ تو بھائی دیکھ کر آ جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی بھائی دیکھا ہے ایسے لوگوں کا بھگوان ہمارے مان کرتے ہیں بھگوان سن رہے ہیں بھائی بھگوان کہتے ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں مہاراج ایسے کہہ رہی ہے بھگوان کہتے ہیں اچھا ہو گیا ہے تو یہاں آ کے بات کر رہا ہے اگر اس کے سامنے ہی ایسا کچھ کہتا تو وہ تیر کو بھس مکر سکتا ہے اتنا سامرچے اس میں تو ہم نے اس کو کچھ برا بھی نہیں کہا جو سامرچے مان ہیں آپ سامنے بھیکتی کہ فیس کے اوپر تھوڑی لکھا ہوا ہے کس کی پاترتہ کتنی یوگیتہ کس کی ہے کتنی ہے یہ آپ جلجمنٹ نہیں کر سکتے دکھاوا تو بہت کچھ جلدی پتا چل جاتا ہے لیکن اندرونی چیزیں جلدی نہیں دکھتی اس کو پریکشہ لینے پڑتی ہے اس کو دیپ میں گہرے میں گہرے میں جانا پڑتا ہے تو وہ اپنے کو سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے ایک کمل بیرا کر کے اندر سنی ایسی عورت ہے جیسے وہ گھر کے باہر پولیاں سے بناتے ہیں ویسے ایلورا میں کوئی اگر گئے ہوں گے تیرستان کرنے تو ہارشنیوں کے پاس ہاتھی کی ایسی سونڈ جائسی بنی ہوئی ہے سائٹ کی پولیاں سونڈ جائسی بنی ہوئی ہے اس سونڈ کے اوپر وہ بیٹھی ہے اس کی چلی ایک گھیل چینی کلہ موہ میں ڈال رہی ہے وہ موہ ایتر ادر کر رہی ہے اور وہ سونڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے دھیر ایسے ایسے ہلکے سے لاتھو بھا کہتے ہیں دیکھنا یہ گر جائیں گے ان کی سچا کہتے ہیں نہیں نہیں گرتے نہیں ہے ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہیسے موہ کر رہی ہے اس کی گھیچ ہی نہیں کھاتے ہیں کلہ کھاتے ہیں اس کا موہ چھلا دار ہے اس نے موہ ایدر ہے مزاکیا وہ کرم کرم سنیوگ سے ہوا کیا گی انہوں نے موہ ایدر کیا اور گر گئی وہ پھر مزاک پہ کہتے ہیں رہنے تو رہنے تو وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں اب اس کا کیا مزاک بھگوان نے کہا ایسا بھی مت کہو آپ کے سامنے کوئی گر گیا ہے تو اس کو ہسنا بھی کیا ایسے مت کہو ایک سامانے بیکتے کے لئے بھی نہیں کہا ایک ودیابند کے لئے بھی ایسا ہسنا یا اس کی مزاک کرنا نہیں کہا دیوشا کی پتیمات کو اس کی چڑکھانی کرنا یہ بھی نہیں کہا اگر ہم لوگوں کو ان کے سہواس میں رہنے سے ہمیں کچھ غلطی لگتی ہے یا وہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں تو بھگوان یہ بھی کہتے ہیں اس کا تیاہ کر لو یہ مت سوچو کہ تمہیں کچھ کر سکیں گے اس کا تیاہ کر دو چاہے ارنے پرش ہو ارنے تیس ہو ارنے پشتر ہو یا ارنے بیدیواند ہو کوئی لوگ لیکن تم لوگوں کو وہاں جانے سے کیا لوگ سال ہوگا اس کا دوش پرنام آپ کی بچی یہ ہوگا آپ کنی شادی پر جاتے ہیں جنم مرد پر جاتے ہیں بیوستہ میوار میں دست آدمی لوگوں کو سب جگہ جانا ہوتا ہے وہاں جب جاتے ہیں ہمارے اندر رہنے سے ان دنوں میں جگہ جگہ پر رکھیں گے پانچ مرد رکھیں گے یا ناراتے کے نو ہی دن بھوکے رہیں گے بھوکے رہنے سے ان کی ابھیمانی بھی دیوتا جو ہے وہ بھکتی کا پورا کارے کروانے کے لیے ان کی بھوک پکڑتی ہے وہ بھکتی میں رنگیں ہوتی ہیں اس لیے ان کے ہاتھ سے ہمیں کھانا بھی نہیں ہوتا جو برت رکھتا ہے اس کے ہاتھ سے ہمیں کھانا بھی نہیں ہوتا چاہے وہ اٹھ کے اپنے گھر کا پانی پلائے تو بھی نہیں کھانا ہوتا تو پھر ان کیسے کھانا ہوتا اس لیے ان سب باتوں سے ہمیاری دھنم کی ہانی ہو جاتی ہے اگر اس کی ہم اوہل نہ کرتے ہیں تو بھی دوش ہے اگر ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تو بھی دوش ہے اگر ہم اس کی نندہ کرتے ہیں تو بھی دوش ہے اس دوشوں کا جاگ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پوجا پاٹ سمرن کرنے کا ہی آدھش ہے